خلافت راشدہ بھی ہے خلافت آدلہ بھی ہے خلافت راشدہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور امام حسن رضی اللہ عنہم تک ختم ہے اور اس کے بعد سیدنا معاوی بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم کا دور خلافت آدلہ کہلاتا ہے آپ کہیں گے فرق کیوں ہے وہ خلافت راشدہ یہ خلافت آدلہ فرق کیوں ہے اس کے دو جواب ہیں ایک جواب وہ ہے جو بغض والے ذہن کا جواب ہے اور ایک جواب وہ ہے جو محبت والے ذہن کا جواب ہے جن نے پیغمبر کی جماعت سے محبت رکھی ہے ان کا جواب قرآن و سنت والا اور جو پیغمبر کی جماعت کو دیکھ کر یوں جل جاتے ہیں جیسے کوئلہ آگ اور چولے میں جل جاتے ہیں ان کا جواب کچھ اور ہے پہلے میں بغضی کی بات تحس کر دو بیمانین کہتے ہیں حضرت معاویہ کے دور ملوکیت تھی فلاں تھا غلط کاری ملوکیتی یہ تھا وہ تھا اے بمکوفو اگر حضرت معاویہ کا دور غلط تھا اس لئے کلافت راشدہ نہیں ہے تو بتاؤ غلط بندے کا ساتھ دینے والا کون ہوتا ہے بولیے بولیے غلط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آپ بولتے نہیں ہے ہم موجودہ حکمرانوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ کو بہت اچھی طرح پر دیں جو ان کا ساتھ دے گا ہم اس مولوی کو کیا کہیں گے اسے بھی وہی کہیں گے پہ تو بھی وہی ہے دو نمبر ایک کا ساتھ دینے والا تین نمبر ہے دو نمبر سے بھی ایک آگیا ہے غلط کار کا ساتھ دینے والا غلط کار ہوتا ہے اگر بات یہ ہی ہے کہ حضرت معاویہ غلط ہے تو اعتراض تیرے پوپر میرے اوپر بات میں آئے گا پہلے اعتراض امام حسن و امام حسین جنت کے شہزادوں پر آئے گا تو لہٰذا بیٹا حضرت معاویہ کے خلافت اس باتوں سے غلط نہیں ہوتی اہل بیت ان کی پشت پر موجود ہے یہ تو میں نے ان کا قلع کمہ کیا جو بغض کا ذہن رکھتے ہیں آؤ اسلامی ذہن کیا ہے کہ وہ خلافت راشدہ اور یہ خلافت عادلہ وجہ کیا ہے وجہ وہی آیا تو جو میں نے قرآن کریم سے پڑھئی ہے سورت نور رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے جو مہاجرین ہیں لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَقْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِ ارْتَظَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِمْ عَمْلًا کہ پیغمبر کے مہاجرین صحابہ سے میرا وعدہ آئے میں انہیں خلافت راشدہ حتا فرماؤں گا سنو سنو حضرت ابو بکر مہاجر حضرت عمر مہاجر حضرت عثمان مہاجر حضرت علی مہاجر امام حسن اولاد مہاجرین ان کی خلافت خلافت راشدہ اس آیت کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں حجرت کے بعد ایمان لائے ہیں حجرت کے بعد پیغمبر کے صحابی بنے ہیں وہ مہاجرین میں شامل نہیں ہیں اس لئے ان کی خلافت خلافت عادلہ ان کی راشدہ بمانہ ہدایتی آفتہ ان کی عادلہ بمانہ انصاف اور عدل والی وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وجہ صرف حجرت کرنے اور نہ کرنے کے شرف کا فرق ہے فرق صرف یہ ہے خلافت راشدہ معاودہ فی القرآن مہاجرین کے لئے آیت اتری تھی وردہ خلافت تو سب کی اب کوئی خلافت راشدہ ہے کوئی خلافت عادلہ ہے مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابح کے اندر مجود ہے اور ہمارے پانفلٹ میں بھی مجود ہے فائی بی رسیج بیپر میں سٹارٹ ہی میں رازدار رسول حزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ ممبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عزیفہ بن جمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی یعنی میرا وجود اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا اور پھر میرے بعد خلافت علیہ منحاج نبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا اس کے بعد ملکا عاغون دوٹر سرار صاحب یوں کیا گرتا تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی مخالفین کو کاٹنے والی وہ قائم ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی ظاہر ہے فیرون نمروت ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نہیں دیئے نا ازمائش کے لئے پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع لے گا پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت علیہ منحاج نبوہ قائم ہوگی یعنی امام محمد بن عبداللہ مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ انہو علیہ السلام کی خلافت ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ ولی اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمد عبدالعزیز کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمد عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو امیہ نہیں بچتی وہ ساروں کو پیشنوں کو پیشنہ رڑا لگا دیا اور پھر ہم کہتے ہیں عمد عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں انہوں نے کون سا گند صاف کیا ہے بنو امیہ کا گند وہ آج ٹاپک نہیں ہیں میرے کہ یہ ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈڈ مجھون ہے دوسرا فارم یہ ہے کہ یہ نبیل اسلام کا دور اس کے بعد خلافت راجدہ کا دور اس کے بعد کٹ کھانے والی بھلوکیت جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور پانچ سو سال تک جس میں سے سو سال بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور باقی لوگ اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے یہ کلونیل پاورز ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوئی جن کا زور سو سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا اور آج ستاون اٹھاون اسلامی ملک ہیں یہ آج سے سو سال پہلے نہیں تھے اتنے ملک اب دوبارہ سے خلافت علا من حاج نبوہ کی تیاریاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے اچھا اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں گے اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمزی اور سنبی دعوت کے اندر وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی اس میں الفاظ ہے میرے بعد خلافت علا من حاج نبوہ تیس سال تک رہے گی حدیث روایت کرتے ہیں سیدونا سفینہ جو کہ ازاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسے مولا رسول اللہ علیہ نے کہا جاتا ہے ازاد کردہ غلام سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال اور علی کے بھی جو چھے سال ہیں وہ ساڑھے پانچ سال مولا علی کے ہیں اور چھے مہینے سیدونا حسن ابن علی کے ہیں وہ بھی خلاف دے راجتہ ہے یہ اکتالیس ہجری ربیل اول میں سلی حسن ہوئی اور ربیل اول کے اندر تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیل اول کا تھا نبیل اسلام کی ڈیت ہوئی گیارہ ہجری کے اندر یہ ٹوٹل تیس سال بنتے ہیں اور خود امام نے تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ سلی حسن کے پر خلاف دے راجتہ ختم ہوئی اور نبیل اسلام کی پیشگوئی پوری ہوئی تو ان کا جو شاکرد ہے نا سعید تابعی ابو دعوت کے الفاظ ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں آل مرمان بنو زرقا نیلی آنکھوں مالے یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پہ امام دعوت نے لکھا علی علیہ السلام لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمہ والی کتاب میں اسلام تھی سکٹی میں بھی عربی والے حصے میں ہے اردو علیہ سے نکل گیا ہے اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا ہے سنہ ڈاٹ کام میں عربی میں لکھا ہوا ہے اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں اور یہ امام ادعوت نے نہیں صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا عربی کتابوں میں موجود ہے مکمت شاملہ کے اندر اسلام 360 کے اندر دار اسلام نے نکال دیا اسلام 360 میں بھی آپ عربی پورچے میں دیکھیں اردو میں کوئی نہیں ہے 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے نکال دیا انہوں نے خیر در واپس ہیں امام ابودود نکل کرتے ہیں کہ جب سعید تابی نے کہا یہ تو بنو عمیہ علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے چلیں اس سے یہ بھی جو انہوں نے ڈھونگ رہا تھا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے صرف وہ کساس عثمان کی بات کرتے تھے یہ تو تابی خود بتا رہا ہے کہ بنو عمیہ تو حضرت علیہ و خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے ابھی تو ہے میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے میں نے ریسنلی ایک ویڈیو ریکارٹ کر رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے متعلق پندرہ حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بات کی علماء تک کے دیئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں آج وہ ٹاپک نہیں ہے تو حضرت صفینہ کو غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹ سے جھوٹ نکلے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں اور ترمزی کے الفاظ ہیں ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے بدترین بادشاہت ہے یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہیں اچھا اب حضرت صفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے ہیں چوہتر ہجری کے اندر واقعہ کربلا ہوا ہے سکسٹی وان ہجری میں ناصبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا پھر بھی پاس جائیں گے تو پھر جزید کے بارے میں کہہ دیا تو آپ تو جزید کے بھی چمچے ہیں وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو بڑے کو بچا لو لیکن سر نہیں بڑے نے اگر کوئی کام ڈالیا تو وہ کیسے بچے گا یہ حدیث صرف ترمزی ابو دعود کے اندر موجود نہیں ہے یہ حدیث میرے بھائی مصند ابی دعود اتویالسی کے اندر بھی موجود ہے اور اس میں الفاظ یہ ہے کہ وہ تابی یہ پوری عدیثی طریقے سے ہیں وہ تابی جب کہتے ہیں یہ بدترین بادشاہ ہیں یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت صفینا اور تیس سال خلافت ہے تو وہ کہتے ہیں تو پھر حضرت معاویہ کون ہے تو انہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے یعنی انہوں نے کہا یہ خلافت راجتہ سے باہر یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کسٹ کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے ابھی بھی تسلیم نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے المصنف ابن عبی شاہبہ کے اندر اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو عمیہ بدترین بادشاہت ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن عبی صفیان ہے انہوں نے اس سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیئے سرغنہ کون ہے تو اب اس حدیث میں حضرت صفینا کا چوہتر ہجری میں فوت ہونا یدید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بان سکتا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اکتالیس ہجری سے سولی حسن سے تو یہ بس لئے آپ کو کلیر ہو گیا یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس سرسج پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈسپلی کروا دیں گے انشاءاللہ اچھا اب میرے بھائیو یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے اس پہ پھر بولا جائے پھر گھنٹوں چاہیے تو میں نمونے کے طور پر صرف تین احادیث کور کروں گا جس سے آپ کو اور آل ڈاکٹرن کلیر ہو جائے اس ٹاپک کے اوپر پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چپٹر میں حکمرانوں والے چپٹر کے اندر انٹرنیشنل امنی کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے صحابی رسول ہیں ایک تابعی خانہ کعبہ میں انٹر ہوتا ہے عبدالرحمن بن عبدالرب القابہ تو وہ سنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس حکمرانوں کی اطاعت سے متعلق حدیث سنا رہے ہوتے ہیں وہ چپ کر کے سنتا رہتا ہے اینڈ پہ وہ پوچھتا ہے کہ حضرت کیا آپ نے یہ واقعی رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت اس طریقے سے ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو دیکھا میرے کانوں نے آپ کی آواز سنی میرے دل نے آپ کی باتوں کو یاد رکھا تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن عبی سفیان یہ چچا زال لگتے تھے نا آپس میں عبدالرحمن بن آس کے بیٹے ہیں نا تو وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مان نحق طریقے سے ہڑپ کریں حرام خوری بھی اور قتل و غارت بھی جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورة النساء کی آیت نمبر 29 اس نے تلاوت کی کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو اپنوں کو قتل مت کرو اپنوں قتل یا نہیں ایک دوسرے سارے مسلمان آپس بھائیں اور ایک دوسرے کا مال نحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اب یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اطاعت امیر کریں اب یہ ایک صحابی کو ایک تابی نے ایک بہت بڑی بات کر دی تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم رافضیوں والی باتیں کر رہے ہو تمہیں ایران سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے نہیں کہا تھوڑی دیر کے لیے خموشی اختیار کر لی رہو اب سوچ میں تو پڑ گئوں گے میں کیا کروں رشتہ داری تو میری نکال رہا ہے پھر انہوں نے سارے اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان باتوں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر حکم دے اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس میں اس کی نافرمانی کرو اور یہی ایٹیچوڈ ہونا چاہیے بخاری المسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مولا علیہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے کہ یہ لوگ یہ بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں میری ماں اجازت نہیں دیری داری رکھنے کی تو میں رکھوں یا نہ رکھوں تو وہ نبیل اسلام نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اور جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ آپ نے کام نہیں کرنا آپ نے مغلوق کی نا فرمانی کرنا تو یہ ایک عمرال پورا آپ کو پکچر کلیر کر دے گی ایک اور حدیث اچھا یہ تینوں کی تینوں حدیثیں صحیحین میں بلکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ساری مشہور کتابوں سے دوسری حدیث صحیح بخاری میں فور وان زیرو ایٹ تحکیم کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ مدینہ شریف آتے ہیں یہ فطلباری میں پورا اس کا سیاق و سباق موجود ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ وہاں پہ ایک خطبہ دیتے ہیں اور سیدہ حفظہ جو حضور الاسلام کی زوجہ اور ہماری ماں ہیں وہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہتی ہیں کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں تم جا کے خطبے میں شریک ہو یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو کچھ اور ہی سمجھ لیا جائے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے تو وہ چلے گئے اس سے بھی پڑا چلا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے تب ہی بھیجنا پڑا ظاہرہ ماں بھی تھی عم المومنین ہونے کے جیسے وہ بڑی بہن بھی تھی عبداللہ بن عمر جب وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ نے خطبے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس کو اس عمر خلافت کی خواہش ہے تو وہ اپنا سینگ اٹھائے اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق تاروں اب یہ باتیں چپ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر سنتے رہے یہاں تک تو کلیر نہیں کہ انہوں نے کس کو یہ ٹانٹ کروائی ہے لیکن اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں کہ جب مجمہ چھٹ گیا تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے معاویہ کو اسی وقت کیوں نہیں جواب دیا تو پتہ چل گیا وہ کس کے باپ کو کہہ رہے تھے سیدنا عمر کی توہین وہ شخص کر رہا ہے کہ جو حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر گری اس رومن امپائر میں شام میں انہوں نے حکومت قائم کی ہے اور وہ منٹیں کن کی ہیں حضرت عمر کی تو جن لوگوں کو ابو بکر اور عمر کا لحاظ نہ انہوں نے مولا علی کا لحاظ کہاں سے کرنا ہے فسیدھی سی بات ہے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں یوں کر کے احتباہ کر کے دونوں گوٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے اور میں اسے وہی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے کہ جس نے تم دونوں باپ بیٹا ابو سفیان سے اور معاویہ سے رضی اللہ عنہ ہم ہم تو اتنام سے ہی نام لیں گے ظاہرہ سے اب یہ تو ہے تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم دونوں کافر تھے اور ہم مسلمان تھے یعنی تم لوگ جونئر مسلمان ہو تلقا ہو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہو اور آج ہم سینئر مسلمانوں کو کہہ رہے ہو تم لوگوں کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑ چکے ہیں تم لوگوں کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ظاہر ہے کہ وہ مارے کائیں ہیں تو پھر آساسا ان کو ہو چاہیے نا کہ اسلام کا پڑھنا بھاری ہو گیا پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آگئی پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی اپنی عزت بھی بچا لی ایک مامو نے دوسرے مامو سے اپنی جان اور عزت بچا لی کہتے ہیں نا خال المومنین اچھا عبداللہ بن عمر خال المومنین نہیں ہے عبدالرحمان بن عبی بکر خال المومنین نہیں ہے اور محمد بن عبی بکر خال المومنین نہیں ہے ہمارے باقی سارے خال المومنین کو ایک خال المومنین سے تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں تو یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن کو کس طریقے سے غصب کیا جاتا تھا اچھا یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں نا یہ بڑے انٹلیکچول ہیں کیونکہ یہی الفاظ حضرت عمر نے بھی یوز کیے تھے اور حضرت عمر کا ویجن دیکھیں انہوں نے پہلے یہ چیز بتا دی تھی صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے میں نے سچ پیپر میں ڈالی ہے انٹرنیشنل نمبر ہے وان ٹو فائیو ایٹ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے جمعہ کا خطبہ دیا اور انہوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا پھر عزت ابو بکر کا ذکر خیر کیا اور پھر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرگے نے تین پھونگے ماری ہیں اور میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا اچھا انہوں نے کہا کہ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا کسی کو جانشین مقرر کر دوں لیکن میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اللہ اپنے دین کو برواد نہیں ہونے دے گا پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری موت جلدی واقع ہو گئی حادثاتی طور پر تو میری طرف سے یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ صرف ان چھے لوگوں میں تیہ ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفاد تک راضی رہے اور بخاری میں الفاظ ہیں 3700 نمبر حدیث میں کہ خلافت کا معاملہ ان چھے بندوں سے باہر نہیں آنا بخاری میں پھر نام بھی عزت امہ نے لیے اور فرمایا علی عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن عبی وقاس ویسے ایک اور بندہ بھی تھا ساتھ ماں چونکہ وہ ان کا بہنوئی تھا سعید بن زید وہ سب و شتم کی حدیثیں یاد آیا جے سعید بن زید ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ رشتہ دار تھے ان کو چھوڑ دیا اور کہا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مشورے میں تم شامل کر سکتے ہو لیکن اسے خلیفہ نہ چننا ان چھے بندوں میں سے کسی کو چننا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے تو آج ہم ہوتے تو ہم پوچھتے کہ پھر ہمیں وہ بھی بتا دیں جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے آپ کو تو کہنے چاہیے سب سے ہی راضی رہے یہ کہتے ہیں نا سر ہار چیز میں شاعریں موجود ہیں ابھی تو یہ بات ختم نہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ ان چھے لوگوں کی خلافت میں کوئی تعم کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کے خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اور یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں یہ الفاظ ہے ادھر عبداللہ بن عمر نے کہا نا کہ تمہیں تو ہم نے مار مار کے مسلمان کیا ہے اور یہاں عزتوں انہوں نے اپنے باپ کے الفاظ ریپیٹ کیے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کے مشن کو ہی آگے لے کر چلے لیکن وہ سامنے نہیں بات کی بات میں کی ظاہر ہے پھر سار حسین ابن علی اور ابن علی اور ابن عمر میں تو فرق ہوگا نا ان کی نیچر جو ہے وہ ذرا پیسیو تھی ان کی ایکٹیو تھی ایکسٹرو بڑھ تھے تیسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے فور ایٹ ٹو سیمن اور سر یہ آپ کو یعنی ٹو کر دا سٹوری شارٹ میں یعنی امیر شام کے دور کے اندر آپ کو دو مثالیں پیش کی اب ان کے بالکل دور اینڈ ہونے والا ہے چونکہ میں نے تو آنے ان کے سابزادے کی طرف لیکن یہ تو نائنصافی ہے کہ سابزادے کے بیچے باقیوں کو چھپا دیا جائے یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے فور ایٹ ٹو سیمن نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر اور یہ حدیث المستدرک لیلحاکی میں بھی موجود ہے یہ حدیث سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے اور یہ حدیث تفسیر ابن کسیر کے اندر سورت الاحکاف پارہ نمبر چھبیس کی آیت نمبر سترہ سیونٹین نمبر کی آیت کے کونٹیکسٹ میں اس کے سارے ترک جمع ہیں مختلف کتابوں سے اور فتول باری میں بھی ابن اجر اسکلانی نے صحیح بخاری فور ایٹ ٹو سیون نمبر کے اندر وہ سارے کے سارے ترک جمع کی ہیں جو میں بیان کرنے لگوں پہلے صرف میں بخاری کے الفاظ بتاتا ہوں پھر باقی کتابوں کے بھی بخاری کے الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو کہ حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گونر تھا حجاز کا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر المومنین کو یہ بات سجائی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں تو بخاری کے الفاظ ہیں وہاں پہ عبد الرحمن بن عبی بکر حضرت بکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے اور یہ وہ بیٹا ہے جو حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے اس اتبات سے کہ باپ اور ماں بھی قومن ہیں اور امام بخاری عزرہ شریف نفس آدمی تھے انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ عبد الرحمن بن عبی بکر کھڑا ہوا اور انہوں نے کچھ کیا دیا وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں ہوتا تھے آگے بخاری کے الفاظ چلتے ہیں کہ مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو تو پتہ چل گیا کوئی چوبے والی بات کی تو حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر جو ہے وہ چونکہ مزیر نوی میں بیٹھے ہوئے تھے فوراں سے حجر عائشہ میں داخل ہو گئے اپنی بہن کے پاس تو اب ظاہر ہے کہ سعید عائشہ کی دور تو انہوں نے اس طریقے سے نہیں کر سکتا تھا تو اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا مروان بن حکم نے باہر سے کہا کہ بیٹے وہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ الاخقاف کی آیت نمبر سیمنٹین کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے یہ تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اسی لئے سورہ الاخقاف کی تفسیر میں ابن کسیر کو یہ دیس لانی پڑی ہے اور امام بخاری نے بھی سورہ الاخقاف کی تفسیر والا جو چپٹر ہے اس کے اندر یہ دیس لی ہے یہ کہتا ہے کہ شان نزول بتائیں شان نزول آگے پیچھے سے آپ کو سباق بھی بتائیں سلف کا فام بھی بتائیں فام لیلو سارے تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کو گصہ آیا انہوں نے اندر سے کہا کہ آلے ابھی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے جو میری برات میں سورة نور نازل ہوئی جب ان کے اوپر جھوٹی تعمل لگائے گی بخاری کی عدیث ختم لیکن یہ عدیث المستدرق الحاکم میں سنن نسائی القبرہ کے اندر تبرانی کے اندر اور فت الباری میں شرح میں اساری ابن عجر نے جمع کی اور سب سے بڑھ کر آپ ہر بندے کے پاس تفسیر ابن کسیر سوفٹ کاپی آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں موجود ہے سورہ احقاف پارہ نمبر چھبیس آیت نمبر سترہ کی تفسیر میں انہوں نے سارے طور پر ایک جگہ جمع کر دی ہیں کوئی آپ کو ڈھوٹنے نہیں پڑھنے تو اب آپ فیلنگ ڈا بلینک سنیں وہ جو ہے نا کہ برمان نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں یہ بھی الفاظ تھے کہ ہمارا میر المومنین اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے تو ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنائی تھا نا تو عزد عمر کو ابو بکر کے بیٹے تھے تو پھر ظاہر ہے کہ ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا نا کہ نام تو میرے باپ کا لے رہا ہے اور مثال کتنی غلط فٹ کر رہا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے امام بخاری نے کہا کچھ کہا باقی کتابوں میں پھر ان عدیس کی کتابوں میں آتا ہے حاکم میں سنیسائل کبرا میں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدھا سیدھا کہا کہ تیرہ امیر المومنین کیسرو کسرا رومنز اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ اور شہنشاہ تھے نا وہ ملوکیت ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں ورنہ ابو بکر کا طریقہ ہوا یہی والا تھا تو پھر عبدالعہ بن عمر بیٹھا ہوتا نا خلافت کے اوپر اور حضرت عمر کا طریقہ ہوتا تو عبدالعہ بن عمر بیٹھا ہوتا تو اس پہ انہوں نے کہا پکھڑو اس کو اور پھر آگے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حجرے سے کہا اس کتھ خاموش ہو جا اور وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں کہ آل عبدالعہ بن عمر کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں آگے ان کتابوں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کے غصانی تھنڈا وال نے کہا ہاں تیرے بارے میں نبیل اسلام نے فرمایا تھا جب تُو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لانت اس کی اولاد پر لانت تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا مروان بن حکم تو اسی لانت کا ٹکڑا ہے اپنے باپ کی تم باپ بیٹا پر تو رسول اللہ نے لانت کی ہوئی ہے اور ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا نبیل اسلام نے حضرت عثمان کے رشتہ دار سے پورا زور لگایا حضرت عبقر نہیں مانے حضرت عمر نہیں مانے پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے اس نے سلوک کی وجہ سے ان کو لے آئے اور پھر یہی باپ بیٹا گاٹے فٹ ہو گئے حضرت عثمان کی شہادت کا سبب یہی مروان بنائے پھر حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا اور اس پہ ترہا وہ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا دیکھیں نا جی وہ پھر ایشیوز پر آگے ملٹیپ لئی ہوتے ہیں بارالا آج کی ریٹ میں میں سمجھتا ہوں سیدہ عثمان کی مظلومانہ شہادت ان کی اجتہادی خطاؤں کا کفارہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حضور پاک صاف ہو کے اٹھیں کیونکہ ان کی نیکیاں ان کی اجتہادی غلطیوں پر بھاری ہیں یہ اجتہادی غلطیاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کسی کو شاید کی برا لگ رہا ہو کہ جی اجتہادی غلطی کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ اوورال ان کا جو سٹانس ہے نا وہ ریلیجن کو سپورٹ کرنے والا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس کو پھر فاش غلطی کا لفظ بول دیتا لیکن میں نہیں بولتا تو اس حدیث کے اندر یہ لانت کے الفاظ بلکہ مسند ابی جالہ کے اندر اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے کہ حسنو حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہ السلام اور بروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے رہا تھا اور اس نے اس میں کہا کہ اہلِ بیعت تو ہے ہی لانتی لوگ ناورو بللہ حضرت حسین سے پھر صبر ہوتا تھا انہوں نے کہا ہم تو لانتی نہیں ہیں ہماری شان میں تو قرآن میں آیات ہیں البتہ تُو اور تیرے باپ کے اوپر نویل اسلام نے لانت فرمائی تھی تو یہ جو روایتیں ہیں نا اس کو سپورٹیو کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لانتی لوگ تھے لانت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لوگ یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منوس لوگ نحصد پہ ہی جنہ ہوتے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ یعنی بڑا مشورہ ہوا یہ وہ جی اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی یہ کس طریقے سے یہ توفہ مسلط ہوا ہے امت کے اوپر کئی ایک ٹاپکس ہیں میں اس کو پھر کنکلوجن کی طرف لے کے آتا ہوں یہ ہے میرے بھائیو میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح لسنار احادیث کی روشنی میں یہ میں نے بہتر کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے ادروائز اس میں احادیث دو سو سے زیادہ ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اسے اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ ہوا پھر انگلیش ترجمہ ہوا چار زبانوں میں انٹرنیشنل پنفلٹ ہے بخاری اور مسلم تو صحیحین ہے بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں سب احادیث کے اوپر دورے حاضر کے بڑے بڑے جو محققین ہیں محدثین شیخ البانی شیخ زبیر علی زی شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ اجمعین ان کی تحکیم لگی ہوئی ہے اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا اس کے علاوہ پرانے بزرگوں کی بھی تحکیم ہے امام حاکم کی امام ذہبی کی امام ترمزی کی اور آئیمہ کی بھی اور یہ جو رسج پیور ہے میرے بھائیو یہ پوری سٹوری کو کور کرتا ہے اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیلسنار حدیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کو ڈسکس کرنا اہم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ منظلک وہاں پر آرہ چلا تھا یا تیر چلے تھے اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف پچاس سال گزرے اور آپ کی پوری اولاد زبا کر دی گئی یہ تو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم اس کو حلکہ نہیں چھوڑ سکتے جبکہ ہمارے پاس غدیر خم کی حدیث بھی موجود ہو صحیح مسلم میں اوپر ترے چار حدیث ہیں بولالی کے فضائل والے چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایڈ تک نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکہ سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی اے لوگو آگا ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور اس جملے کو آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کیا لیکن امت نے بالکل اُلٹ کیا نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہلِ بیعت کو زندہ چھوڑا تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے اور نبیل اسلام ہمیں غدیرِ خوم کے اوپر وسیعت کر کے گئے ہیں اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے اور اہلِ بیعت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیرِ خوم پہ ہے الحمدللہ غدیرِ خوم کی حدیث تو بہت کام بھی بیان ہوتی تھی اور کئی مکمہ فکر کے لوگوں کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو وہ ایک روایت جو ضرب تقسیم لگا کے حسن درجہ تک پہنچتی ہے المستدرق للحاکم کی الموتا امہ مالک میں بھی ہے لیکن وہاں تو اس کی سند ہی چھوٹی ہوئی ہے امہ مالک نے بغیر واسطے کے روایت بیان کی ہے پوری سند اس کی المستدرق للحاکم کے اندر ہے کتاب العلم چیپٹر کے اندر اور مسلم شریف میں جو حجرت الودا کا خطبہ ہے نا انٹرنیشنل امریکم طابق 2950 اس میں سنت کا ذکر نہیں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے سنت کو ماننا کتاب اللہ کو ماننا اس کے اندر امپلائیڈ ہے کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں سنت کی طرف رہنبائی کی ہے نا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة بر محمد وآلہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وبارکم السلیم وآصحابہی اجمعین الہ یوم الدین آمین تو یہ میرے بھائیو سرچ پیپر میں نے جو لکھا اس سرچ پیپر میں میں نے کربلا کی پوری ہسٹری وہ جو چھے ٹاپک ہیں وہ کور کی ہیں میں ان کی ہیڈنگ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا ٹاپک ہے منحج نبوی پر قائم خلاف دے راجدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلاف دے راجدہ کے حقیقی اہل خلافہ راجدین کون تھے دوسرا ٹاپک خلیفہ راجد سے بغاوت بدت ہے جنگ جمل صفین اور نہرمان میں سیدنا علی کی حکانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب وہ جالی اسباب نہیں کہ ایک عبداللہ بن سبا نے چالیس ہزار سے آباد تربیتی آفتہ ان کی مات مار دینا عوضو باللہ نہیں آل امیہ کو بچانے کے لئے عبداللہ بن سبا پرسنیلٹی ہے وہ بعد میں آیا اسے مولا علی نہیں قتل کروایا اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا عری رضی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لانت کرنے کی بدت کب اور کس نے ایجاد کی مانچ ما ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا اس میں میں نے سولہ حسن والا بھی وہ ایشو قبر کیا کہ وہ بھائی شرائط پر سولہ ہوئی تھی اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں سولہ ہو گئی تھی اور پھر معذرت کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ اسی میں پڑھ سکتے ہیں آج ٹاپک نہیں میرا اور چھتا ٹاپک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور جزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت یہ چھے ٹاپک میں نے کور کیا ہے یہ رسرچ پیپر نور سیچ پیپرز ہیں اور تین ازگار گاڑ ہیں بارہ کا پیکیج صرف تین سو رپے میں اور وہ بھی ڈاک کا خرچہ پی سی ایس کا آپ کے گھر آ جائے گا صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک ہمارے اکیڈمی پہ آپ کال کر سکتے ہیں اکیڈمی کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان سے کریں گے تو زیرو ٹری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو یہ اکیڈمی کا نمبر ہے اور اس پہ ورڈ سیپ اگرچہ ہے لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا صرف کال کریں گے نہ ورڈ سیپ پہ میسیج بھیجنا ہے میسیج بھی بھیجنا ہے تو آپ نے ٹیکسٹ میسیج بھیجنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ کربلا والا رسرچ پیپر اور ساتھ اس کے مزید آٹھ رسرچ پیپر یہ نو ہوئے اور تین ازگار گارڈ یہ ٹوٹل بارہ کا پیکیج انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر ڈاک میں انشاءاللہ تعالی دریور کیا لے گا انشاءاللہ تعالی